اسلام علیکم ویورر کرنڈ ایڈنگ کے ساتھ میں آپ کا حوث عمروان ناظرین آج دو بڑوں کی ملاقات کوئی دو بڑے ایک اہم شخصیت کے پاس پہنچے وہاں پہ جا کے ان کی منت سماجد بھی کی گی کیا کہا گیا ان کو کیا اس میں باتیں ہوئیں آگے سنو نے کیا جواب دیا ہم تو آئین کی حفاظت کریں گے ہم آئین کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے ہمارا کام ہے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کو جو کام ہے آپ وہ کریں ہمارا کام ہے جو ہمیں وہ کرنے دیں وہ کون تھا جو کسی کے پاس پہنچا اور وہ کون تھا جس نے اسے یہ جواب دیا تو اس کے ساتھ ساتھ چیرمن تحریک ہے انصاف عمرانہ کے پھر آج جو اسلامباد سے کی کورٹ نے نے قابل زمانت کے گرفتاری وارنٹ جاری کی ہے کہ جو ختون جاج کو انہوں نے دمکیاں دی تھی اس حوالے سے ان کے جو وہ فوراں اس کے جاری کر دیئے گیا انہوں نے کہا کہ اگر ایسے نہیں تو پھر ایسے ایک اور پیغام سانی ہوئی کہ الیکشن ملتوی کروا دیا جائیں دو تین مینے کا ٹیم دیا جائے اس کے بعد طریقہ انصاف کے لیے کچھ حسانیاں پیدا کر دی جائیں گی طریقہ انصاف نے آگے سے کیا جواب دیا پرویس خٹک نے کیا پیغام لے کے آئے اور پرویس خٹک کو آگے سے پیغام کیا ملا پرویس خٹک کو کس نے یہ پیغام دیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج ایک اہم شخصیت ایک ملک کی اہم شخصیت کے پاس پہنچی ناظرین ہم ان کا نام نہیں لے سکتے کچھ اخلاقیات کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات سمجھ لیں جس کی وجہ سے ہم نام نہیں لے سکتے ایک اہم شخصیت ایک اہم ادارے کے سربراہ کے پاس گئی انہوں نے جا کے وہاں پر ان کو ریکویس کی کہ سر ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں وہ پچھلے آٹھ سات دن سے پیغام سانی میں تھے کہ ملاقات کے لیے آخر کار انہوں نے کچھ اور لوگوں نے جواب یہ ملا کہ ملاقات آپ کا ملاقات کس لیے کہہ رہی ہیں ہم آرد آپ آئیں ہم جہاں بیٹھتے ہیں اس آفیس میں ڈریکٹ آپ آئیں انہوں نے کہا جی ڈریکٹ ہم اس آفیس میں نہیں آ سکتے کہیں چھپ چھپا کے بیک ڈور پچھلے راستے سے ملاقات ہونی چاہیے تو وہاں پر پہلے تو کافی انہوں نے کہا جی نہیں ملاقات نہیں ہوگی پھر اسی شخصیت کے قریبی ساتھی انہوں نے سمجھانے کی کوئی چیز انہوں نے کہا کہ سر آپ ملاقات کر لیں ملاقات کرنے میں کیا ہے آپ ان کی باتیں نہ مانا لیکن ملاقات کر لیں جب وہ اہم شخصیت اس ٹائم وہ بھی سرکاری ملازم ہے ریاست کے ملازم ہے وہ بھی وہ ایک شخصیت کے پاس پہنچے وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ کریں تو بہتر یہ ہی ہوگا ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بہت ترسے سے دباتے رہیں ہم آزاد ہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آئین کے ساتھ کھڑا ہونے دیا جائے یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہو یا یہ آئین ہے اس کو ہم نہیں جیسے آپ پہلے کہتے تھے ہم نہیں مانتے اس طرح آپ ابھی بھی کہہ دیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آپ کی شاید بات مان لیں تو پھر وہاں پہ یہ بھی بات ہو انہوں نے کہا جی نہیں آپ یہ نہیں ایسے کر دیں ایسے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ایسے نہیں ایسے کر دیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے وہ کام کریں گے آپ کو جو کام ہے آپ جائیں اپنا وہ کام کریں تو ناظرین یہ دو سیاستدہ نہیں تھے نہ ایک سیاستدہ نہ کوئی سرکاری ملازم تھا بلکہ دونوں ان کو ایک قوم سرکاری ملازم دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ریاستے سے وہ بھی تنہا لیتا ہے دونوں لوگ اداروں کے لوگ ریاستے سے تنہا لیتے ہیں ایک ادارے کا سربراہ تھا ایک دوسرے دائی ادارے سے ایک اہم شخصیت تھا ایک بڑا ادارہ ہے ایک زہلی ادارہ ہے اس کا وہ سربراہ تھا وہ وہاں پہ پنچہ انہوں نے جا کے میند سماجت کی کہ آپ ایسے نہیں ایسے کر دیں یہ کر دیں کام تو بیتر ہو جائے گا ملک کیلئے بیتری ہے ایسے کر دیں تو ایسے ہو جائے گا تو وہاں پہ آگے سے ان کو یہی موں کی کھانی پڑی وہ جو پیغام لے کے گئے تھے میند سماجت کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ کچھ نولی کو فیور مل جائے کچھ پی ڈی ایم کو فیور بھی مل جائے ان کے جو لب و لباب تھے وہ جو چاہتے تھے وہ غیرانی کام چاہتے تھے آگے سے ان کو جواب ملا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آئین کی خلاف عرضی نہیں کریں گے جو کچھ مرضی ہمیں کرنا پڑے ہم اپنے آئین کے ساتھ سساپلائی دیوار پن کے کھڑے رہیں گے آنے والے وقت میں ہمیں بے شک اس کے نقصانات بھی اٹھانے پڑے ہم اٹھائیں گے ہمیں ذاتی فیدے سے کوئی غرض نہیں ہمیں جو بھی فیدہ چاہیے آئین اور قانون کا فائدہ چاہیے آئین اور قانون کی بلا دستی چاہیے آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے ہمارا تو کام ہی ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کو ایمپلیمنٹ کروانا اور کرنا تو وہاں پہ ناظرین پھر کافی بات چیت ہوتے ہوتے اس انتیجے پہ بہنچے دنوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں اگر آپ کا جو فیصلہ ہے اگر یہی فیصلہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر کچھ جو فیصلے ہیں وہ ملک کے لئے نقصان ہوں گے کچھ ہم یہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے پر یہی اثرات ہوں گے تو ہم تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیتے ہیں تا کہ ہم ان کو بھی کچھ کر سکیں یہ کام بھی کر سکیں تا کہ یہ ساری چیزیں ہو سکیں تو ناظرین یہ جو ملاقات تھی یہ کافی وہ ان لوگوں کے ملاقات تھی وہ ملاقات کے لئے پہنچی ہوئے تھے جن سے سیاسدان ملاقات کے لئے پہنچتے ہیں اب ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ آگے لوگوں سے ملاقات کے لئے پہنچے تھے خود گیا ہوئے تھے کہ یار ایسے نہیں ایسے کر دو ایسے کریں گے تو یہ اس کے اثرات ہوں گے یہ ہوگا تو یہ اثرات ہوں گے تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آئین اور قنون کے بات مانیں گے لازمین کچھ دو تین ساتھی بھی ساتھ پیٹھے ہوئے تھے دونوں نے بھی کہا دیکھ لیں سب جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا تو ہم بھی کہا آئین اور قنون کی بلادسی چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی پھر آگے سے جواب لیا آئین اور قنون کی بلادسی تو ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ہمیں زمینی حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ہمیں فلان چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ناظرین یہ ملاقات تھی دو بڑوں کی بڑا جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے وہ آج جھک کیا اور وہ کسی کے پاس پہنچا پھر ملاقات کے لیے اس کے ساتھ ہی فوراں بعد پھر ایک خبر آتی ہے کہ میں طریقہ انصاف برانہ کے اسلامباد کی کورٹ نے نقابل زمانت برانہ کے اس تاریخ جاری کر دیئے ہیں تو یہ وہ خبر تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں تو پھر ایسے کچھ لوگ تو ہمارے کنٹرول میں ہیں اگر آپ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو یہ لوگ بھی کنٹرول میں ہیں انہوں نے اپنی جانب سے پرائیگام دینے کی کوشش کی لیکن ان کو باز رہنا چاہیے یہ پیغام ارسانی کرنے سے اور یہ سب کچھ کرنے سے ملک کو چلنے دینا چاہیے آئین اور قنون کے مطابق یہ ملک چلے گا تو ترقی کرے گا اگر کوئی چاہے کہ میری خواہش میری جو انہ اور میری جو فواہد اس کے مطابق آئے ہیں یہ ملک چلے تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ چیرمن تحریک انصاف عمرانہ کو بھی ایک پیغام پنچایا گیا ہے ہمارے جو ذرائے دعا کر رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ چیرمن تحریک انصاف عمرانہ کو بھی ایک پیغام پنچایا گیا کہ انہوں نے کہا گیا ہے کہ سر آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں تھوڑا سا نیچے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو فواہد بھی دیتے ہیں آپ کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں لیکن تھوڑا سا یہ ہماری مجبوری ہے انہوں نے پھر مجبوریاں گنامائیں یہ مجبوری ہے آپ نے فلاں ہماری یہ تب مجبوری تھی ہم نے آپ کو تب ریکویسٹ کی آپ نے ہماری تب یہ ریکویسٹ نہیں مانی ہم نے فلاں موقع پہ بھی آپ کو ریکویسٹ کی آپ نے ہماری تب بھی ریکویسٹ نہیں مانی ہم نے فلاں موقع پہ بھی آپ سے ریکویسٹ کی آپ نے تب بھی ہماری ریکویسٹ نہیں مانی تھی تو لہذا ہماری یہ بھی مجبوری ہے جانے دیں ہاتھ تھوڑا سا ہولا رکھیں تو ہم آپ کے لیے سوچتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں اور ہمارا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں تو لہٰذا اس سے باز رہیں پھر اس ٹائم سراجل حق صاحب میرے جماعت اسلامی وہ بھی کافی ایکٹیف ہمیں آج کال دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی پیغام سانی ایدھر سی ادھر سی جا رہے ہیں اب آسف درداری کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہو گیا ہے آسف درداری کے ساتھ ان کی ملاقات تیپ آگئی ہے اور درداری نے کہا کہ میں سراجل صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ ہمارے مہترے ہیں تو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ بتائیں ہم کب آپ کے پاس حاضر ہوں تو پہلے یہی تیپ آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جانب سے کمرو زمان کہہ رہا اور اس کے ساتھ نویت کمر اور ایک بندہ ان کے ساتھ آئے گا پیپلز پارٹی کا پفت ہے وہ جماعت اسلامی کے وفد کے ساتھ ملاقات کرے گا وفد کے ساتھ پہلی ملاقات ہوگی جماعت اسلامی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے جو وفد کے ساتھ ملاقات ہوگی میرے جماعت اسلامی صراجل صاحب خود موجود ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے جو اسلامباد کے امیر ہیں میاں صلی اللہ صاحب وہ اس میں شریک ہوں گے لیاقت گلوچ ہوں گے تو میبھی سنیٹر مشتاقہ مند بھی ہو سکتے ہیں کیسے شریف انہوں نے کہا جی ہمارے پانچ لوگ ہوں گے متوقع انہوں نے نام بتائیں کہ یہ یہ ہوں گے پیپلز پارٹی کے جانب سے بھی نوید کمر کا اور کمر اضمان کیرہ کا جو نام ہے وہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ دو بندے ہیں تیسرا ان کے ساتھ ایک اور بند آئے گا جو آپ کے ساتھ ملاقات کرے گا اس کے بعد حضرت علی ذرداری خود چل کے منصورہ آئیں گے اور منصورہ جمعہ میرے جماعت اسلامی کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اب مذاکرات کا جو دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات حکومت بھی کرنا چاہ رہی ہے یا صادق اور صادق رفیق جو ہیں وہ بھی ملاقات کے لیے ریڈی ہیں تو اب تحریک انصاف بھی ریڈی ہے نظرین جیسے جیسے ایک نئی پریڈکل ڈیویلیمنٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اسی طرح اگار کرتے رہیں گے آج کے بھی لوگ سے اتنا ہی مجدی اللہ حافظ